موسیقی 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 ہلو کٹس لاسٹ ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھا تھا سکریچ کے بارے میں بہت بیسک سا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم لوگ بہت سارے سپرائٹس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پروجیکٹ میں اور ہم لوگ بیکٹروپ بھی کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے بالکل اینڈ میں ایک چھوٹا سا کوڈ بھی بنایا تھا جس میں ہم نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جب ہم لوگ اس گرین فلیک کو کلک کریں تو ہمارا سپرائٹ آ کے جائے اور اس کے بعد سکرین پہ ویلکم ٹو کلاس کا میسج ڈسپلی کر دے اس ٹوٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کوڈ ہوتا کیا ہے اور کمپیوٹر اسے ایکزیکیوٹ کیا کرتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کوڈنگ کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو بیسکلی کوڈنگ ہمارا بہت ساری انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر ایک ایک کر کے ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور جب ہم لوگ کمپیوٹر کو بہت ساری انسٹرکشن ایک ساتھ دیتے ہیں تو وہ ایک ون بائی ون ان ساری انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو اس بار ہمارے کوڈنگ ایریا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کمپیوٹر کو تین انسٹرکشن دی ہیں سب سے پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ ہم جب گرین فلیک کو کلک کریں گے تو ہمارا جو سپرائٹ ہے وہ 50 سٹپس آگے موف کرے اور اس کے بعد سکرین میں ویلکم ٹو کلاس کا ٹکس ڈسپلے کر دے تو اس کیس میں ہم نے اپنے کمپیوٹر کو تین انسٹرکشن دی ہیں اور کمپیوٹر ون بائی ون ان تین انسٹرکشن کو لے گا سب سے پہلے وہ گرین فلیک کلک کی انسٹرکشن لے گا اسے ایکزیکیوٹ کرے گا اس کے بعد موف 50 سٹپس کی انسٹرکشن لے گا پھر اسے ایکزیکیوٹ کرے گا اور ان میں سی ویلکم ٹو کلاس فور ٹو سیکنڈ کی انسٹرکشن لے گا اور پھر اسے ایکزیکیوٹ کرے گا تو بیسکلی کوڈنگ ہماری بہت ساری انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ کمپیوٹر کو دیں گے اور ایٹ ڈی انڈ کمپیوٹر اسے ون بائی ون ایکزیکیوٹ کرتا ہے اب نیکسٹ ہم لوگ ان کوڈنگ بلوکس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو بہت سی کٹیگریز ہیں اس میں ایک بات دیکھنے والی ہے کہ ہر کٹیگری کا الگ الگ کلر ہے تو اگر ہم موشن کو دیکھیں تو اس کا کلر بلو ہے اگر ہم لکس کی کٹیگری کو دیکھیں تو اس کا کلر پرپل ہے تو ہم لوگ کلر سے بھی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کون سا بلوک یوز کرنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اس سے ہمیں کافی آسانی ہوگی کیونکہ ہمیں ڈھوننے میں اسے بہت ایزی لگے گا ایک اور چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بلوک ایک دوسرے بلوک سے میچ کرے تو لیٹس اے اگر میں یہ وینڈ دس پرائٹ کلک کی انسٹرکشن لاتا ہوں یا کوڈ بلوک لاتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں موشن بلوک اس کے اوپر ڈریک کر سکوں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ بلوک ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ صرف فرس ٹائم ہی ایکزیکیوٹ ہو سکتے ہیں اور کچھ بلوک ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ ہم لوگ ہمیشہ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس وینڈ دس پرائٹ کلک کے بلوک کو غور سے دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے جس میں ہم اور بلوک اٹیج بھی کر سکتے ہیں تو اگر میں یہ موف ٹین سٹپس کا بلوک نیچے لاؤں اور اگر میں اس کو تھوڑا سا RS دیکھ کروں تو ہمیں یہ ایک گرے ایریا دیکھتا ہے اور اس گرے ایریا کا بسیکلی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کوڈ بلوک اس میں دیکھ کر سکتے ہیں اور اگر میں ماؤس کلک کو ہٹاؤں گا تو یہ کوڈ بلوک اس سے اٹیج ہو جائے گا تو یہ بات نوٹس کرنے والی ہے کہ ہر کوڈ بلوک ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے اٹیچ ہو جائے تو یہ ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا کہ کون سا کوٹ بوکم اٹیچ کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں کر سکتے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں تو اسے سیف کیسے کریں تو جب آپ لوگ سائن ان کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا یوزر نیم ادھر دیکھے گا اور اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ کو سیف کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پروجیکٹ ٹائٹل ہیئر میں اس کا نام دینا پڑے گا اس کیس میں ہم لوگ دیتے ہیں ڈیمو پروجیکٹ اور جب ہم نے اسے اپنا نام دے دیا اس کے بعد ہم اس سیف ناو کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ پروجیکٹ سیف ہو جائے گا اب اگر ہمیں اس سیف پروجیکٹ کو دیکھنا ہے تو ہم اس فولڈر پر کلک کر سکتے ہیں اور جیسے ہی اس فولڈر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک ڈیمو پروجیکٹ سیو ہو گیا ہے اور لیٹر آن اگر ہمیں اسے اوپن کرنا ہوگا تو ہم سی انسائیڈ میں جا سکتے ہیں اور سٹریٹ اوے ہماری جتنی بھی کمپیوٹر کوڈ ہم نے لکھا ہوگا وہ سیو ہوگا سو اس ویڈیو میں ہم لوگ اتنا ہی پڑھتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اور کوڈنگ بلوکس کے بارے میں سیکھیں گے ہم لوگ ایکس این وائی کوڈنیٹس کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ بہت ضروری ہے پرگرامنگ کے لیے سو ہم لوگ آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہوں تھینکیو